سبسکرائب کیجئے شاہین شورٹن سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے بیلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹیڈنٹس دسیس سجاد ملک یور انگلیش ٹیچر بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ورب کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ورب کی آگے سب برینچز میں ہم مورل ورب سکھ پہنچ چکے ہیں مورل ورب میں یہ جو آج ہے وہ میں ہے اس کا ایک لاس پوزشن کروانے جا رہا ہوں اس کے بعد شڈ کا اور کوزیٹیو ورب جو ہے اس کا یوز میں جب آپ کو ٹینسز کروالوں گا ایکٹو اور پیسو اس کے بعد اس کو پھر ٹچ کرے گے یہ مورل ورب میں سے لاسٹ ہے سو فار ویسے اس کا شڈ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو سپریٹلی ڈسکس کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ٹینسز کانا ضروری ہے تو یہاں پر بیٹا وڈ کا آج ہم یوز کر رہے ہیں وڈ اور وڈ دیٹ وڈ اور وڈ دیٹ وڈ دیٹ بیٹا مطلب ہوتا ہے کاش اب وڈ کے لیے بیٹا دیکھیں وڈ کو مندرجہ زیل مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ان فیکٹ اس کے چار ڈیفرنٹ یوزز آپ ذرا پہلے پہ آئیے تو یہاں پر آپ دیکھیں اے اس کا پہلا یوز ہے آپ کسی سے کوئی معدبانہ درخواست کرنا چاہتے ہیں ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے اعترام عدب کے ساتھ یا شائستگی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بڑے پولائٹلی آپ رسپیکٹ دیتے ہوئے اس کے اندر جو شائستگی کا پولائٹنس کا الیمنٹ لاتے ہوئے تو آپ وڈ کو فکرے کے شروع میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد واب کی پریزنٹ فارم یعنی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے نمبر ون ہے بیٹا کہ کسی سے کوئی معدبانہ بڑا اوبیڈینٹ وے میں اور پولائٹ انداز میں ریکویسٹ کے لیے یا کوئی چیز کوئی سوال پوچھنے کے لیے انتہائی ڈیسنٹ اور پولائٹ وے میں آپ وڈ کا یوز کرتے ہیں اگزامپلز دیکھئے بٹا آپ کے سامنے ہیں کیا مہربانی فرما کر آپ مجھے پانی کا ایک گلاس دیں گے پولائٹنس اس میں آپ کا کوئی نوکر نہیں ہے بس کسی آپ سٹیڈنٹ سے کہتے ہیں بچے سے کہتے ہیں ویسے بھی نوملی بھی اگر میڈ بھی ہے کوئی تو یا کوئی آپ کا ملازم اسے بھی کہنا ہے تو آپ اگر پلیز یا مہربانی کا لفظ استعمال کر لیں گے تو آپ کی شان کم نہیں ہوگی اس ملازم کا جو دل بڑا ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اپنی عام لینگویج کے اندر بھی ان چیزوں کا پولائٹنس کا استعمال کرنا چاہئے اور یہ عام زندگی کے لیے ہی انگریزی سکھائی جا رہی ہے امتحانات تو ہے ہی ہیں لیکن جو جینل لائف میں ہم نے کرنا ہے تو کیا مہربانی فرما کر آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے دیں گے اس میں تو آپ کو لگ رہا ہے لیکن لیکن دوسری ایکسامپل دیکھیں کیا مجھے آپ اس لفظ کے معنی بتائیں گے آپ کسی ٹیچر سے یا کسی اپنے گلاس فیلو سے پوچھتے ہیں تو آپ پھر اس طرح سے آپ پوچھیں گے کیا مجھے آپ اس لفظ کے معنی بتائیں گے Would you Would you please tell me the meaning of this word Would you please tell me the meaning of this word اب آپ کوئی تقریب ہو رہی ہے سٹیج لگا ہوا اور آپ کسی مہمان کو یا مہمان اخصوصی کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنا جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنا اظہار خیال کرے تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں میں آپ کو سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا میں آپ کو سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا یا میں آپ کو سٹیج پر دعوت دینا چاہتا ہوں دونوں صورتوں میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا اس میں politeness کے لئے آپ اس طرح use کریں گے بیٹا I would like to invite you on the stage I would like to invite you on the stage Would you please come on the stage and express your opinion Say some word in the favor of this and that thing جس بھی مقصد کے لئے آپ نے تقریب اعتمام کیا ہے Would you like to tell something Would you like to express your opinion and would you like to call you I would like to invite you on the stage Next example better deke ہم آپ سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنا چاہیں گے یہ چاہتے ہیں دونوں طرح سے آگے چاہتے ہیں چاہیں گے یہ future کو ہی reflect کر رہے ہیں So we would like We would like to ask you the secret of your successes We would like to ask you the secret of your successes کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کرو گے آپ کسی لڑکے لڑکی سے جب کہتے ہیں کہ آپ میرے دوست بنو گے مجھ سے دوستی کرنا چاہو گے یا کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں Like this Would you like to make friends with me پیٹے دوستی ایک سے کرنی ہے یا زیادہ سے friends کا word use کیا جاتا ہے make friends اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ہے دوستی کرنی ہے میں نے کسی سے ایک میں ہو گیا اور جس سے دوستی کرنی دوسرا وہ ہو گیا تو plural ہو گئے نا جمع ہو گئے اس لیے friend کا نہیں friends کا word دوستی کے لیے make friends کا جو phrase use کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں friends وہ آگے سے وہ بھی کہتا ہے friends یعنی ایک اور ایک دوسرا ہاتھ دو لوگ So would you like to make friends with me یہ بیٹا اس کا پہلا use ہے اب اس کا دوسرا use میں کرواتا ہوں بیٹا past کے اندر زمانہ ماضی میں مستقبل کو ظاہر کرنے کے لیے will کی past form کے طور پر would استعمال کر دیں آپ کی جو sentence ہے آپ کا وہ past tense سے شروع ہوا ہے تو rule یہ ہوتا ہے کہ past is always followed by past ماضی کے بعد ہمیشہ ماضی ہی آنا ہے ماضی کے بعد ماضی جو past perfect تو آ سکتا ہے ہم پیچھے نہیں جا سکتے تو اگر آپ کا جو sentence ہے وہ ماضی سے past سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد چاہے وہ present ہے یا وہ future ہے تو آپ اس کا past use کرے گے اگر آپ کا خیال ہے یہ دیکھیں اس نے کہا اس نے کہا یہ ماضی ہے کہ وہ محنت کرے گا اور یہ مستقبل ہے اب ہم نے چونکہ یہ ماضی سے فکرہ شروع ہو رہا ہے اور conjunction dad سے ملایا ہے اس لیے اس کے بعد جو بھی tense آئے گا اگر present آئے گا تو اس کا past بنا دیں گے اور اگر future آئے گا تو future کا shell کا should اور will کا would بنا دیں گے اور اگر پہلے سے ہی past ہے تو past perfect بنا دیں گے درہا غور سے دیکھیں اس نے کہا کہ وہ محنت کرے گا دوبارہ سے بتا دوں past کے اندر مستقبل کو ظاہر کرنے کے لیے will کی جگہ would use کیا جاتا اور اس کے بعد present form of verb use کرتے ہیں he said اس نے کہا وہ محنت کرے گا he said یہ دیکھیں بٹا اور یہ conjunction dad کے ساتھ ملایا گیا ہے تو یہ آپ کی بٹا یہ ہے principal clause یہ کیا ہے principal clause rule یہ ہوتا ہے بٹا اگر آپ کی principal clause یا main clause اگر past tense میں ہے past tense میں ہے تو subordinate clause کو ہر صورت past میں جانا ہوگا اگر وہ present میں ہے تو اس کے بعد اس کو past میں کر دیں اگر پہلے سے ہی past میں ہے تو past perfect میں کر دیں اور اگر future میں ہے جیسا کہ وہ محنت کرے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا he will work hard چونکہ آپ کا principal clause جو ہے وہ past tense میں آئی ہے تو یہ آپ کی subordinate clause ہے یہ کونسی ہے یہ بٹا ماتحد clause ہے اور اس کے اندر change آئے گی کہ یہ بھی past میں ہو جائے گی تو will کا past would ہو گیا hopefully آپ سمجھ گئے بٹا he said that he would work hard next example دیکھیں اس لڑکی نے کہا اس نے کہا کہ وہ کھانا کھائے گی اس نے کہا کہ وہ کھانا کھائے گی she said پھر سے آپ کی principal clause past میں آگئی تو اب future کا پھر سے ہم past use کریں گے she said that she would eat meal she would eat meal ایک اور example ہے استاذ صاحب نے کہا کہ وہ آج نہیں پڑھائیں گے بڑی خوشی کی بات ہوتی جب teacher آگا کہہ دے آج نہیں پڑھانا تو بچوں کی خوشی دید نہیں ہوتی ہے اس وقت اس سے بڑی ہے یشی کو ہی نہیں ہوتی تو استاذ صاحب نے آج یہ یشی کروا دی استاذ صاحب نے کہا کہ وہ آج نہیں پڑھائیں گے the teacher said اب آپ کی principal clause past میں شروع ہو رہی ہے تو جو آپ کی subordinate clause ہے جو اس conjunction کے بعد آئے گی naturally اسے past میں جانا ہے چونکہ originally وہ future simple میں ہے will لگنا تھا اس لئے past کا would لگ گیا the teacher said that he would not teach today teacher said that he would not teach today next example دیکھیں میں نے کہا میں آپ کو جدید انگریزی پڑھاؤں گا modern english پڑھاؤں گا i said یہ دیکھیں آپ کی principal clause past tense میں بٹا آگئی اور conjunction کے بعد subordinate clause بھی past میں جائے گی so i said that i would teach you the modern english i would teach you the modern english میں نے کہا میں آپ کو جدید انگریزی پڑھاؤں گا i said that i would teach you the modern english یہ بٹا دو اس کے portion ہو گئے اب تیسرا ہوتا ہے ذرا دھیان سے بٹا اس کو دیکھئے گا ماضی کی کسی عادت یا معمول کو ظاہر کرنے کے لئے ماضی میں کوئی آپ کی عادتاً کو آپ کام کرتے رہے ہیں یا معمول کے مطابق جو ڈیلی روٹین میں ماضی میں آپ کام کرتے رہے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے فکریں میں would کا یوز کیا جاتا ہے instead of this کہ ہم past tense کا یوز کریں ہم would کا یوز کریں جو ایسا کام جو ہم ماضی میں عادتاً یا معمول کے مطابق کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد وب کی present form یوز کریں گے اب یہاں سے دیکھیں وہ کالج سے واپس آتا اور کریکٹ کھیلنے چلا جاتا اس کا مطلب یہ اس کی روٹین تھی ایک عادت تھی اس کی روٹین تھی وہ کالج سے واپس آتا اور کریکٹ کھیلنے چلا جاتا تو he would come back from the college and go to play cricket he would come back from college and go to play cricket next example دیکھیں نازش صبح سے شام تک گانے گاتی رہتی یعنی یہ اس کی عادت تھی اس کا معمول تھا کہ نازش صبح سے شام تک گانے گاتی رہتی نازش وڈ اس کا بہت فرس فارم جیسے یہاں پر وڈ کے بعد ہم نے فرس فارم لگائی ہے تو یہاں نازش وڈ sing songs from morning to evening نازش وڈ sing songs from morning to evening next example دیکھیں ہم گاؤں کی نہر میں نہاتے رہتے جب چھوٹے تھے عادت تھی یا ہم کسی گاؤں میں رہتے تھے اب سٹی میں آگئے تو ماضی کی عادت کو ایک روٹین کو معمول کو بتانے کے لئے ہم گاؤں کی نہر میں نہاتے رہتے we would take a bath sorry article آنا ہے we would take a bath in the village canal ہم گاؤں کی نہر میں نہاتے رہتے we would take a bath in the village canal یہ بٹا hopefully آپ نے اس تیسری portion کو بھی سمجھ لیا our fourth one is a super one kash would that یعنی kash کا استعمال زندگی کے بہت سارے یہ kash اور اگر لیکن اس پر مبنی ہوتے ہیں تو would that kash اب اس کا بٹا استعمال کے لئے غور سے غور کرنا پڑے گا ایسے فکرات بٹا جن میں کوئی خواہش یا تمنا کا اظہار کیا گیا ہے خواہش یا تمنا کے دینے کے لئے would that فکرے کے شروع میں لگایا جاتا ہے خواہش یا تمنا کے اظہار کے لئے کash کا مفہوم دینے کے لئے would that فکرے کے شروع میں لگایا جاتا ہے خواہش یا تمنا آپ کسی سے اب اس کے دو رولز ہیں بٹا رول نمبر فان اگر فکرے میں کوئی adjective یعنی اس میں shift پایا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ فکرہ جو ہے اس کے اندر کوئی اس میں shift ہے امیر ہونا غریب ہونا اچھا ہونا سخی ہونا کنجوز ہونا اماندار ہونا بے ایمان ہونا یہ adjectives ہیں آپ دیکھتے کہ فکرے میں کوئی adjective ہے کوئی اس میں shift ہے تو فائل کے بعد آپ were no matter کہ آپ کا فائل چاہے he ہے she ہے آئے ہے سنگلر noun ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی صرف were لگے گا یا had been دو ہم چیز استعمال کر سکتے اگر فکرے میں کوئی adjective آگیا ہے تو اس کے بعد فائل would that کے بعد ہم فائل لگائیں گے فائل کے بعد جو ہم نے یہاں پر helping work جو دینا وہ were ہوگا یا had been استعمال کرتے لیکن میں آپ کو ایک بیٹا بات میں صرف یہ information کے لیے بتا دوں کہ ہم had been بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں advice کروں گا کہ آپ were کو use کریں had been غلط نہیں ہے absolutely correct ہے لیکن چونکہ یہ اب ہم جدید انگلیش کا وعدہ ہے modern انگلیش کر رہے ہیں تو اس میں had been بہت کم use کیا جاتا آپ کو اس لیے بتا دیا کہ were یا had been کہیں exam میں آپ option آجاتی تو طرح تو وہ were ہے ہی نہیں اگر had been ہے تو کئی آپ confusion میں بڑھ جائیں کہ سر نے تو کہا تھا adjective آئے تو صرف were ہی ہوتا ہے تو میں نے یہ بھی کہ had been بھی ہوتا لیکن آپ کوشش کریں کہ ور کا استعمال کریں اگر فکرے میں کوئی مرکزی فیل رول ہے ڈسکس کر چک ہے ڈیٹیل میں اگر کوئی action verb یعنی کوئی کام آپ آجائے کوئی fail ہے کوئی strong verb یعنی کوئی action آجائے تو file کے بعد آپ had کے ساتھ past participle form یعنی جو ہم نے forms کی اس میں چوتھی form ہے نوملی اسے تیسری form کہتے ہیں past کلیسیفائی کر کے بتایا اس میں یہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے past participle form یعنی اس کی چوتھی form استعمال کیا جائے گی جو کہ عام ہم کہتے third form یہ concept ذرا clear کر لیں اب میں adjective والی example لیتا ہوں سب سے پہلے کاش وہ وزیر اعظم ہوتا اب وزیر اعظم پرائم minister ایک adjective ہے تو اب یہ trend set ہو گیا کہ ہم نے سب سے پہلے would that لگانا ہے پھر جو بھی file ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے چونکہ یہاں adjective آ رہا اس لیے subject کے بعد were لگائیں گے اور پھر جو بھی adjective ہوگا وہ place کر دیں گے so would that کاش وہ وزیر اعظم ہوتا would that he were the prime minister would that he were the prime minister کاش وہ بے ایمان نہ ہوتی اب بے ایمان ہونا بھی بٹا adjective ہے یہ بھی اس میں صفت میں آ گیا کاش وہ بے ایمان نہ ہوتی would that would that پھر subject لگایا she were not dishonest would that she were not dishonest آگے بیٹا میں اگلی اگزامپل لے رہا ہوں جس میں action verb ہے جس میں کوئی کام ہے کاش وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے اب پڑھائی پر توجہ دینا بٹا یہ action ہے توجہ دینا یہ action verb ہے action verb جس کی different forms بنتی ہیں تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے simple had اور اس کے بعد اس کی past participle form دیکھئے اس کی translation کاش وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے would that they subject لگایا would would that they had paid attention to their studies کاش وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے would that they had paid attention to their studies ایک اور action verb کاش میں تیر کر یہ دریا عبور کر لیتا تو اسی rule کے تحت یہ action verb ہے تو پھر بٹا کیسے کریں گے would that i had swum یہ past parties will form ہے swim swam swum so would that i had swum across the river swum across the river تیر کر پار کر لینا next example بٹا ایک اور action verb کی لیے کاش میں فر فر انگریزی بول سکتا کاش میں فر فر انگریزی بول سکتا یا انگریزی بولتا یہ یہ مفہوم میں آرہا ہے کاش میں فر فر انگریزی بول سکتا یا بولتا would that i had spoken یہ past parties مفہوم آگی would that i had spoken english fluently fluently روانگی کے ساتھ فر فر پٹاخے کی طرح اب next بٹا adjective کی ایک example لیے کاش وہ غریب نہ ہوتی اب غریب امیر یہ سارے adjectives ہوتے ہیں تو اب پھر واپس آجیے پہلے rule پر would that she were not poor کاش تم سخی ہوتے would that سخی ہو بٹا یہ بھی ایک adjective ہے would that you were generous would that you were generous کاش اب یہاں پر ایک دب پھر میں نے action verb کی example لیے اس کے اندر بھی بٹا کاش وہ امتحان میں اول position حاصل کرتی would that she had got first position in the examination یہاں دوبارہ دیکھ لیجئے بٹا جہاں جہاں پر میں اس کو بتا دوں کہ کاش کے لیے اگر فکرہ دیکھیں اس میں کوئی adjective آرہا ہے like this یہ adjective کی example ہے یہ بھی adjective کی example ہے تو آپ اس کے بعد word لگائیں گے اور اس کے بعد adjective ہو جائے گا چاہے سوالی یا منفی ہے فکرہ اور یہ جو تیسری چوتھی یعنی یہ third fourth اور fifth یہ میں نے action verb اس کے اندر میں نے action verb یعنی strong verb کو use کیا ہے پھر دو میں نے اگزامپل نہیں adjective کی کاش وہ غریب نہ ہوتی میں نے دو اگزامپل یہ adjective کی کاش تم سخی ہوتے would that she were not poor would that you were generous یہاں سے آخری پھر میں اگزامپل action یہاں پھر میں نے پھر سے جو اگزامپل ہے وہ action verb کی لئی would that she had got first position in the examination hopefully اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے آپ یہ چاروں users انتہائی موثر انداز میں سیکھ چکے ہیں اور hopefully آپ کو کوئی problem نہیں آیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ نے برپور لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے جو نئی information آپ کو ملتی ہے انسان جو علم کا چاہنے والا ہوتا ہے جب اسے کوئی نئی چیز ملتی ہے وہ موٹیوں کی طرح ہیروں کی طرح جواہرات کی طرح انہیں اکٹھا کرتا ہے اور مجھے امید ہے میرے سٹڈنٹس ایسے ہیروں کے متلاشی ہیں کوئی بھی problem کسی بھی طرح کا issue تو وہ آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے اپنے کلاس ٹیوٹر سے بھی کہہ کہ مجھ سے کنفرم کروا سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے لیکچر میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھنا اللہ حافظ